خلیفہ حارون الرشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے شاندار محل کی کھلکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس نے بحلول کو نہر کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا وہ بچوں کی طرح ریت سے کھیل رہا تھا کبھی وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈھیرییں بناتا کبھی انہیں کیاریوں کی شغل دیتا کبھی ان گھروندوں میں کھڑکیاں اور دروازے بناتا زبیدہ کچھ دیر اس کا یہ کھیل دلچسپی سے دیکھتی رہی پھر اپنی چند کنیزوں کے ساتھ باہر آئی اور بحلول کے پاس آن کھڑی ہوئی اور اسے متوجہ کیا بحلول یہ کیا کر رہے ہو بحلول نے سر اٹھا کر دیکھا یہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں اتنا کہہ کر وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا اچھا زبیدہ نے مصنوعی حیرت سے کہا پھر کچھ سوچ کر بولی بحلول تم بحشت کی یہ محل بیچتے بھی ہو ہاں بیچتا ہوں بحلول نے جواب دیا کتنے دینار میں زبیدہ نے مزاہن پوچھا صرف سو دینار میں بحلول نے بتایا زبیدہ نے سوچا کہ اس طرح مزاق ہی مزاق میں بحلول کی مدد بھی ہو جائے گی اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ بحلول کو سو دینار عدا کر دیے جائیں اور بحلول سے بولی بحلول میں بھی ایک بحشت خریدنا چاہتی ہوں کونسی بحلول نے اس تفسار کیا زبیدہ نے یوں ہی ریت کی ایک کیاری کی جانی بھی شارع کیا مجھے وہ بحشت چاہیے بحلول نے رقم لے لی اور بولا تم نے قیمت ادا کر دی ہے ٹھہرو میں اس کا قبالہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں زبیدہ ہسی میں اس وقت جلدی میں ہوں بحلول تم اس کا قبالہ لکھ کر محل میں لے آنا وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی بحلول بھی اپنی مٹی کی ڈھیریاں ڈھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سب دینار اپنی جھولی میں ڈال کر ضرورت مندوں اور ناداروں کی تلاش میں نکل گیا زبیدہ سب کچھ بھول کر اپنے معاملات میں مصروف ہو گئی رات اپنے بستر پر گئی اور اس کی آنکھ لگی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے خوشنما باغ میں ہے جس کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ روح زمین پر اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور ہر لحظہ حیرت میں ڈوبتی چلی گئی اس کے چاروں طرف عظیم الشان محلات تھے جن کے درو دیوار میں جڑے ہوئے ست رنگ جوہرات نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے چمن میں بہتی ہوئی نہروں کا پانی موتیوں جیسا شفاف تھا گلستان کی بہار قابل دیت تھی کلیاں چٹک رہی تھیں پھول کھل رہے تھے فضائیں موتر تھیں اور ہوا میں تازگی اور خوشگواری تھی رویشیں پھولوں سے بھری ہوئی تھی اور ان کی مہک نرالی تھی اتنی خوبصورتی اتنا حسن اور اتنی دلکشی یکجا دیکھ کر زبیدہ حیران ہو رہی تھی کہ کچھ غلام اور کنیزیں صفیں باندھیں قریب آئے زرنگار کرسی بیٹھنے کے لیے پیش کی اور مودبانہ لہجے میں بولے تشریف رکھیے زبیدہ حیرت کی تصویر بنی اس زرنگار کرسی پر بیٹھ گئی ایک کنیز آگے بڑھی اور اس نے ایک دستاویز چاندی کی تشتری میں رکھ کر زبیدہ کو پیش کی زبیدہ نے کچھ متضبزب ہو کر وہ دستاویز اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی اس میں سونے کے حرفوں سے لکھا تھا یہ قبالہ ہے اس بہشت کا جو بحلول نے زبیدہ کے ہاتھ فروخت کی ہے اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی وہ بہت دیر تک خواب کے سہر میں کھوئی رہی اس کی آنکھوں میں وہ تمام فردوسی مناظر رخص کرنے لگے اس نے سوچا غور کیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے بہلول کا وعدہ سچ تھا کیونکہ اس نے بہشت کا قبالہ لکھ کر دینے کا وعدہ کیا تھا اور جیسے نظارے اس نے خواب میں دیکھے تھے وہ روئے زمین پر کہیں نہیں تھے اس کا روہ روہ مسررت اور خیادمانی سے ناچ اٹھا اس نے بے خودی میں حارون کو جگایا اور پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بولی زلِ الٰہی آج میں نے سو دینار میں بہلول سے ایک بہشت خریدی تھی میرا خیال تھا کہ وہ ایک مزاق ہے دیوانے کی بڑھ ہے مگر وہ ابھی ابھی مجھے ایک خواب میں دکھلا دی گئی ہے اس کا قبالہ میرے نام ہے میں نے اسے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہارا دماغ تو درست ہے حارون الرشید نے اپنی نیند خراب ہونے پر خفگی کا اظہار کیا نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا ہے اس کا دیدار کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا وہ بہشت میرے نام ہے خدا کی قسم میں نے اس کی دستاویز دیکھی ہے زبیدہ نے جوش سے بتایا اوہو کیا یہ وقت ایسے الٹے سیدھے خواب سنانے کا ہے خاموش ہو جاؤ اور میری نیند خراب نہ کرو حارون نے غصے سے کہا اور کروٹ بدل لی لیکن زبیدہ کی آنکھوں سے نین غائب تھی وہ تمام رات اس نے اسی تصور میں گزار دی صبح اٹھتے ہی وہ پھر حارون کے گرد ہو گئی اور اسے قسمیں کھا کھا کر اپنا خواب سنایا اور اسے یقین دلائیا کہ اس کا خواب سچا ہے اور بحلول سے خریدی ہوئی جنت حقیقت ہے حارون نے بحلول کو بلا بھیجا وہ اپنی گدڑی میں لپٹا شہنشاہوں کی سیشان سے آیا اور مانیخ اس لہجے میں حارون سے بولا تجھ جیسے بادشاہ کو مجھ فقیر کی ضرورت کیوں آن پڑی ہے سنا ہے تُو نے بحیشت بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا ہے حارون نے مزاق اڑایا ما بطولت تو یہ کاروبار کب سے کر رہے ہیں بحلول نے بے نیازی سے جواب دیا سنا ہے تُو نے ملکہ کو بھی کوئی بحیشت بیچی ہے حارون نے سوال کیا ہاں بحلول نے اس بات میں سر ہلایا کتنے میں حارون نے پوچھا سو دینار میں سو دینار میں وہ بولا بہت خوب میں بھی تجھے سو دینار سے کچھ زیادہ ہی دوں گا ایک بحیشت میرے ہاتھ بھی فروخت کر دے بحلول نے قیقہہ لگایا حارون تیری ملکہ نے تو اندیکھے میں یہ سودا کیا تھا تُو نے اس سے سب کچھ سن لیا ہے اب اس کی قیمت ادا کرنا تیرے بس میں نہیں ہے بحلول کی اس قرامت نے حارون کو فکر مند کر دیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ بحلول کی کوئی ایسی بات لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ اس کے معتقد بن جائیں کیونکہ اسے یہ بھی بدگمانی تھی کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام جنہیں اس نے قید کر رکھا تھا وہ ان سے خوفیہ رابطہ رکھتا وہ اس کے خلاف پروپاگیڈ نہ کرتا اس نے ان جاسوسوں کو بلوایا جو بحلول کے بارے میں اسے تمام خبریں پہنچاتے تھے اور ان سے بولا تم لوگوں نے بحلول کے بارے میں کیا پتا چلایا ہے جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں ایک شخص نے جرت کی امان ہے حارون نے کہا آلی جاہ اسے دیوانہ نہیں دانہ کہنا چاہیے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے خود پر دیوانگی کا ایک خول سا چڑھا رکھا ہے وہ دانشمندی میں اچھے بھلے ہوشمندوں کو مات دے دیتا ہے ہم نے اس کی بہت نگرانی کی ہے مگر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر اس کی گرفت کی جا سکے ایک وزیر نے جواب دیا ہمیں خبر ملی ہے کہ اس نے عوام کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے لوگ اپنی مشکلیں لے کر اس کے پاس جاتے ہیں حارون نے ناغاواری سے کہا آپ نے بجا فرمایا ذل سبحانی یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگوں کے کام آتا ہے اور بڑے عجیب انداز میں ان کی مشکلیں حل کرتا ہے اگر اجازت ہو تو میں بغداد کے سعوداکر کا قصہ بیان کروں جس کی مشکل بحلول نے آسان کی ہے دوسرے مشیر نے گفتگو میں حصہ لیا اجازت ہے اس بات کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا بغداد کا ایک شریف سعوداکر عجیب مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا وہ بہت کم منافع پر مال بیچتا ہے اس لیے شہر میں ہر دل عزیز ہے اس کا ایک کاروباری دقیب جو یہودی ہے اس سے حسد کرتا تھا اور موقع کی تاک میں تھا کہ سعوداکر کو کوئی نقصان پہنچا سکے وہ شہر میں سود پر روپیہ بھی چلاتا ہے کچھ مدت گزری اس شریف سعوداکر کو روپائے کی ضرورت پڑی اس نے یہودی سے قرض مانگا وہ روپیہ دینے پر تیار تو ہو گیا لیکن اس نے ایک نرالی شرط رکھی کہ اگر سعوداکر وقت مقرر پر اس کا قرض ادا نہ کر سکا تو وہ اس کے بدلے میں اس کے جسم کے جس حصے سے چاہے ایک سیر گوشت کٹ لے گا سعوداکر مجبور تھا اس کی عزت پر بات بنی ہوئی تھی اس نے مجبوراً شرط مان لی اور پکی دستاویز لکھ کر یہودی کے حوالے کر دی اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ سعوداکر وقت مقررہ پر قرض ادا نہیں کر سکا تو یہودی نے فوراً عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کیونکہ اس کے پاس سعوداکر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دستاویز موجود تھی اس لئے قاضی کو فیصلہ یہودی کے حق میں ہی دینا تھا مگر قاضی یہ فیصلہ آج کل پر ٹالتا رہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہودی سعوداکر کا سخت ترین دشمن ہے وہ اس کا ایسا عضو کاٹنا چاہتا ہے جو اس کی موت کا باعث بن جائے یہودی ہر روز قاضی سے حکم جاری کرنے کا دخاظہ کرنے لگا قاضی کے پاس بھی سعوداکر کے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں تھی لوگ بھی اس کے حال پر کڑھتے تھے کسی نے جا کر بہلون کو یہ قصہ بتا دیا اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی گدڑی اٹھا کر کندھے پر ڈالی اور قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور قاضی سے بولا قاضی جی کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں انسانیت کے ناتے اس سعوداکر کی وکالت کروں قاضی نے اسے اجازت دے دی تو وہ اپنا عصا کھٹ کھٹا تھا آگے بڑھا اور پڑے اتمنان سے سعوداکر اور یہودی کے درمیان جا بیٹھا اور سعوداکر سے بولا بھائی سعوداکر کیا تو نے اس کو دستاویز لکھ کر دی ہے کہ اگر قرض ادا نہ کر سکے تو اسے اختیار ہے کہ یہ تیرے جسم کا ایک سیر گوشت جس جگہ سے چاہے اتار لے مجھے اس سے انکار نہیں وہ تھنڈی سانس بھر کر بولا پھر بحلول یہودی کی طرف متوجہ ہوا کیوں بھائی کیا یہی دستاویز لکھی گئی تھی کہ تم اس کے جسم سے ایک سیر گوشت جہاں سے چاہو گے کٹ لوگے بلکل یہی اقرار ہوا تھا میرے پاس دستاویز موجود ہے یہودی نے بڑے فخر سے بتایا تو پھر ٹھیک ہے بھائی تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم سعوداکر کے جسم سے اس کا ایک سیر گوشت کٹ لو جہاں سے جی چاہے کٹو لیکن اتنا خیال رکھنا کہ شرط صرف گوشت کی ہے وہ بھی پورے ایک سیر نہ کم نہ زیادہ اور خون کا ایک قطرہ نہ نکلے بحلول نے بہت مزے سے کہا یہودی کا موں کھلے کا کھلا رہ گیا لوگ اش اش کر اٹھے اور قاضی نے حکم دیا کہ یہودی کو صرف رقم ادا کر دی جائے بہت خوب حارون نے توصیفی انداز میں کہا بہت دور کی کوڑی لایا بحلول حالی جاہ اس کا دیوانہ دماغ اکثر دور کی کوڑی لاتا ہے ایک سمجھدار وزیر نے حارون کو بتایا موسیقی